بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں جلال عباسی انگلرز یوٹیوب میرا نام شبیر احمد ہے کیسے ہیں ویورز آپ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے آپ کی جان میں کاروبار میں مال میں دھیر ساری بھرکتیں عطا کرے آمین سمہ آمین بیورز دیکھیں یہ مراک لگا ہے پر قریبا یہ یہ پوائنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مراک لگ گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بڑا ہی پیارا مراک یہ پوائنٹ دیکھ لیں آپ یہ دونے مگرہ لگی بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ شکار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ مراک کے لیے ہم ایک اسپیشل گرونڈ بائٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر بہت اچھا شکار ہوگا اور یہ ماشاءاللہ جو گرونڈ بائٹ ہے یہ بہت ہی زبردس قسم کی گرونڈ بائٹ ہے آپ اسے کھیلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر بھیر سارا شکار ہوگا اور آپ کو اس کے اوپر شکار جیسے ہوگا آپ کھیلیں گے تو آپ کو بہترین شکار ہوگا اور آپ کو مزہ آئے گا اور آپ انشاءاللہ خوب انجوائے کریں گے یہ بہت ہی ماشاءاللہ بہترین اور تگڑا چاہ رہا ہے جو زبردست کام کرتا ہے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں ان کے جو انگریڈین ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ورچ ہے ورچ آپ نے لینا ہے دو سو بیس گرام اسے گڑ بچ بھی کہا جاتا ہے ورچ بھی کہا جاتا ہے ورچ بھی کہا جاتا ہے کلی کاٹھی بھی کہا جاتا ہے اسے اس کے بعد آتا ہے جی لیمن گراس لیمن گراس آپ نے لینا ہے یہ ہمارے پاس لیمن گراس موجود ہے یہ لیمن گراس آپ نے لینا ہے تین سو گرام یہ لیمن گراس آپ نے تین سو گرام اس میں شامل کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے جی ٹمبر ٹمبر کبابہ وہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اس کے بعد آتا ہے جی کالا دانا ایک تو ہوتا ہے مشک دانا وہ آپ نے نہیں لینا آپ نے لینا ہے کالا دانا کالا دانا یہ پیٹ ساف کرتا ہے اور مچھلی کو بھوک لگواتا ہے اس کے بعد ہے جی بال چھڑ بال چھڑ آپ چاہے گولڈن بال چھڑ لیں چاہے کالا بال چھڑ لیں دونوں میں کوئی بھی آپ کو ملے وہ آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس کی مقدار ہے ستر گرام کپور کچری کی مقدار ہے ایک سو اسی گرام زیرہ سفید آپ نے لینا ہے چالیس گرام تو ان سب کی مقدار یہ ہو گئی اور اس کے بعد جو چیزیں بھوننی ہے وہ ہلکا سا آپ نے ریت میں ڈال کر بھون لیں جو پہلے نمبر پہ آتا ہے ورچ ورچ آپ ریت میں ڈال کر ہلکا سا کڑائی میں ڈال کر ہلکا سا آپ اس کو بھون لیں اس کے بعد آتا ہے جی کپور کچری کپور کچری بھی آپ ریت میں ڈال کر ہلکا سا آپ اس کو بھون لیں اس کے بعد سفید زیرہ آپ نے ریت اس کے اندر شامل نہیں کرنی اس کو ایسے ہی بھوننا ہے کسی برطن میں ہلکا سا آپ نے اس کو بھوننا ہے بھون کر ان سب چیزوں کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے اچھی طرح مکسری میں ڈال کر اچھی طرح آپ نے ان کا صفوف بنا لینا ہے اور یہ خیال رہے کہ کالا دانا جو ہے یہ موٹا نہ رہے آپ اس کو بریق پیس لیں یہ ہو گیا آپ کا چرائی پوٹر جو مراک کے لیے مراکھی جسے مراکھی بھی کہا جاتا ہے نینی بھی کہا جاتا ہے مراک بھی کہا جاتا ہے تو اس کے لیے جی سپیشل آپ کا جو چرائی صفوف جڑی بوٹیوں سے جو بنتا ہے وہ آپ کا مکمل تیار ہو گیا باقی آگے چلتے ہیں جی آپ نے لینا ہے بنولا والی کھل بنولا والی کھل ایک پاو آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے وہ کیسے آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے یہ ہے بنولا والی کھل یہ ایک پاو بنولا والی کھل آپ نے لینی ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے دو سوکی روٹی دو سوکی روٹی آپ نے لینی ہے اور ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے کسی برتن میں پانی ڈال کر آپ نے بھگو کر رکھ دینی ہے تقریباً آپ کے پاس ٹیم زیادہ نہیں ہے کم ہے ٹیم تو آپ دو گھنٹے کے لیے دیر گھنٹے کے لیے آپ اس کو بھگو کر رکھ دیں اس کے بعد آپ نے ان کا پانی جو ہے نچوڑ لینا ہے جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تو اس کا پانی ان چیزوں کا پانی آپ نے نچوڑ کر بلکل ان کو خوش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے تقریباً تین پاؤ بادام کی کھل آپ نے تین پاؤ بادام کی کھل اس میں شامل کرنی ہے گرونڈ بائٹ جیسے ہم تیار کرتے ہیں کوئی چیز ہم بچھا لیتے ہیں تو ان کے اوپر آپ نے ان چیزوں کو ڈال دینا ہے تین پاؤ بادام کی کھل اور یہ آپ کی دو روٹی ہو گئی اور ایک پاؤ بنولا والی کھل آپ نے ان کو مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو چرائی پوڈر ڈالنا ہے جو گرمیوں کے لیے آپ استعمال کریں گے اس کو تقریباً آپ نے پچاس گرام یہ چرائی صفوف جو جڑی بوتیوں سے ہم نے تیار کیا ہے یہ پچاس گرام آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے چوکر جیسے ہم چوکر استعمال کرتے ہیں ہم دو مٹھی آم چارے میں جو ہم کھیلتے ہیں آم گرونڈ چرائی میں ہم تقریباً دو مٹھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم نے چار مٹھی ہم نے چوکر اس میں شامل کرنا ہے کیونکہ چوکر جو ہے مراک کو بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی مقدار بڑھائیں زیادہ بھی نہ ہو کیونکہ آپ کا چارہ پھر پکڑ نہیں کرے گا تو آپ نے چار مٹھی 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 اس کے اندر شامل کرنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہو رائس پالش رائس پالش آپ نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے تقریباً دو مٹھی سے تیم مٹھی آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر کے آپ نے اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے شکار پر جیسے آپ کا پروگرام بن رہا ہے تو آپ نے جانا ہے شکار پر آپ نے جلیبی والے کے پاس چلے جانا ہے وہاں سے آپ نے جلیبی کا شیرہ لینا ہے آپ کو جتنی ملے آپ وہ اپنے پاس سیف کر کے رکھ لیں جیسے آپ نے شکار پر جانا ہے تو آپ نے چاول اُبالنے چاول آپ نے کتنی اُبالنے چاول آپ نے دھائی سو گرام اُبالنے ہے جیسے آپ کے چاول اُبال گئے آپ کے چاول تھوڑے تھنڈے ہو گئے تو اس میں آپ نے سو سی ڈیڑھ سو گرام آپ نے وہ شیرہ ایڈ کر دینا ہے شیرہ ایڈ کر کے آپ نے چاولوں کو رکھ دینا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہے جیسے آپ نے کل شکار پر جانا ہے تو کوشش کریں کہ آج صبح آپ چاول ابال لیں چاول ابال کر آپ فریج میں رکھ دیں نیچے والے خانے جو سبزیاں وغیرہ ہم رکھتے ہیں تو اس میں آپ اپنے چاول رکھ دیں شیرہ وغیرہ ڈال کر آپ اس کے اندر رکھ دیں اس کے بعد صبح آپ نے ان چاولوں کو نکالنا ہے تو آپ اس کو اپنی گرونڈ بائٹ میں شامل کریں اور اپنے چارے کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو تقریباً آپ نے تھوڑی محنت کرنی ہوگی اس کو رگڑا دے کر آپ نے اس کو بلکل جو ہے نا مکس کر کے آپ نے یک جان کر لینا ہے اس کو اور پوائنٹ پر جا کر اپنے گولے چھوٹے چھوٹے لڈو کی طرح آپ نے گولے بنا کر اپنے پوائنٹ کے اوپر تھرو کر دیں اپنی ڈوریں وغیرہ سیٹ کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو انشاءاللہ اچھی گیم ہوگی اور آپ کو زیادہ تحدات میں مراک لگے گی باقی بھی مچھلیاں انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر لگیں گی لیکن جو مچھلی آپ کو زیادہ تحدات میں لگے گی وہ ہے مراک مراک کے لیے یہ سپیشل گرونڈ بائٹ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اچھی گیم ہوگی اور بڑا زبردست شکار ہوگا اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں جو کہ ہم جو چیز آپ کو بتاتے ہیں اس میں کوئی کمی ہو اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کومیرس باکس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ